میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جنرل الیکشن دو ہزار چوبیس جو اس وقت تازہ ترین صورتیال ہے کیونکہ تمام پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز کی نظریں بھی جو ہے نا وہ الیکشن پہ ہے لیکن بات یہ اور یہ کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس تیزی کی ساتھ پیاریاں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے وہ جو بلوچستان گئے تو کس طریقے سے لائن میں لوگ حاضر ہوئے اب وہ جنوبی پنجاب کا رخ کیا اور ایک بڑی تعداد جنوبی پنجاب سے بھی نون لیگ میں وہ لوگ آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے اس کے کون سے لوگ لڑیں گے جو تحریک انصاف کے ممبران ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں کچھ روپوش ہیں تو مقابلہ بڑا سخت ہے گراؤن پہ ووڈ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کا انٹیکٹ نہ صرف انٹیکٹ ہے بلکہ بڑا ہے اب اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا انون لیگ یہاں پر جو ظاہر ہے جس طریقے سے چل رہی ہے تنقید کے نشانہ تو عوام بھی سمجھ رہی ہے کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہیں کہیں نے کہیں سے تو آپ کو بندادہ ہوتا ہے کہ کہیں پریشر ضرور ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے زلہ باولنگر کی زلہ باولنگر جو ہے اس میں بڑے بڑے نام ہے میں آپ کو کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جناب جو بڑی سیاسی یعنی جو برادرییاں ہیں سب سے بڑا نام تو اجاز الحق ہے اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ سابق آرمی چیف رہے ہیں اور پھر ان کے والد صاحب اور بڑا ابھی تک نام ہے اور میاں صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا تو یہ وہاں سے ان کا تعلق ہے سید اسکر شاہ فیملی ہے باولنگر کی خادم صاحب کی جو فیملی ہے اسی طرح عبدستار لالکہ ان کی ایک فیملی ہے کافی فیملی ہیں جٹ اور آرائیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ الیکشنز میں اگٹھے ہو جاتے ہیں لیکن وٹو فیملی جو ہے وہ تقسیم ہی رہتی ہے اور باقی مخلوق جو برادری ہیں وہ اگٹھی نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے جٹ اور جٹ آرائیں برادریوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے چار نیشنل سمبلی کی سیٹیں ہیں آٹھ صوبہی سمبلی کی سیٹیں ہیں توٹل جو ووٹ بینک ہے وہ ہے اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار تین سو اکتالیس اور میل ووٹ جو ہے وہ ہے دس لاکھ نو ہزار ایک سو فیمل ووٹ ہے آٹھ لاکھ ستائیس ہزار دو سو چالیس آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ چینل کو سبکرائب کیجئے تمام جو ڈجنل میڈیا ہے ہمارا یوٹیوب اسی طرح فیس بوک ٹویٹر اور ٹک ٹاک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں نوی ستی کے نام سے آپ کو یہ تمام آکاؤنٹس جو ہے وہ وہ ملیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہماری جو ٹیم ہے وہ مکمل آ معلومات الیکشن کے حوالے سے پورے پاکستان سے آپ کو دے آہ نئی القابندی ہیں جو آئی ہیں نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں جو چیزیں چینڈ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سیئر شیئر کریں میں کوشش کروں گا کہ جو صوبہی سمبلی کی آٹھ اور نیشنل سمبلی کی چار نشستیں ہیں اس پر آپ کو ڈیٹیل دے سکوں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے پہلے کون جیتا ہے اور آپ ایکسپیکٹیڈ کیا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ کس کو جا رہے ہیں اور پی ٹی ای کی کیا پوزیشن ہوگی پیپلز پارڈی کیا پوزیشن اور دیگر جماعتیں کہاں پہ ہیں اگار دیسیت میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ بھی سرپرائز دیتے ہیں سب سے پہلا حال کا اگر ہم دیکھیں پہلے تھا ون سکسی سکس اب ہو گیا ون فائف نائن ایک سو انسٹھ ہو گیا یہاں پر جناب عبدال محمد عبدال غفار وٹو صاحب ہیں اور آپ کو بتا ہے یہ پہلے جو ہے وہ ازاد حیثیت میں الیکشن رہے ہیں اور بڑا اچھا ووٹ لیا تھا ایک لاکھ دو ہزار تین سب چیسی ووٹ لیا انہوں نے پھر یہ پی ٹی اے کے پاس چلے گئے پی ٹی اے کے بعد پھر بعد میں جب آدم اعتماد کا معاملہ آیا تو راجہ ریاض گروپ کے ساتھ یہ شامل ہو کے یہ نون لگ میں چلے گی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون لگ کے لیے ان کے لیے ٹکٹ کنفرم ہے اس وقت کیونکہ وعدے دعوے کیے گئے تھے اب گراؤنڈ پہ عوام کا ووٹ کس کے پاس جائے گا یہ کچھ بھی کہنا کا بلد رہت ہے آپ ووٹ لے لیتے ہیں گن پائنٹ میں بہت سے چیزیں ہو جاتی ہیں عوام یہاں پر دیکھنے میں نظر آئی آ رہا ہے کہ نہ صرف باول نہ کر بلکہ پورے پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ پتہ ہی ہے کہ عوام کے اندر غم و غصہ موجود ہیں مہنگائی کی لیر گزشتہ جو انیس ماہ میں آئی ہے اس کے بعد عوام جو ہے وہ آہ کس کو ووٹ دیتی ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل دیکھتا ہے یہاں پر سید محمد اسکر ہے پی ٹی آئی سے آہ انہوں نے بھی آہ جو آہ ووٹ لیا تھا میں آپ کو اگر بتا دوں اچھا ووٹ لیا تھا نائنٹی یعنی نو آٹھ سات آٹھ ہزار سے کم ووٹ پہ یہ ہارے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے ٹرن آؤٹ جو تھا یعنی اوورال یہاں پورے اگر میں دیکھوں آہ سکسٹی ٹری پرسنٹ ٹرن آؤٹ تھا دو ادر اٹھارہ میں باول لگر کا تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باول لگر میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے لوکل زیادہ لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے اور جو ووٹ بینک ٹوٹل جو ریجسٹر ووٹ بینک ہے اس وقت دو ادر اٹھارہ میں تھا آہ ایک ہلکے کا یعنی تین لاکھ چھپن آزار نو سو ننانوے تھا اور اس میں ویلیڈ ووٹ جو ہوئے تھے دو دو لاکھ بیس زار تین سو نتیس ان ویلیڈ پانچ ایک ہزار ووٹ ایسے سے جو خراب بھی ہو گئے تھے تو یوں یہاں پر اس وقت جو ہے وہ آہ ووٹ ٹکٹ تو لے جائیں گے جناب محمد عبدالغفار وٹو صاحب لیکن آہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے میں دو اٹھارہ کے اور مزید بھی بتاتا ہوں سید مزفر اسگر ہیں محمد اسگر ہیں وہ نائٹی تھری تھاؤزن لیڈ ووٹ لیا تھا محمد ارشاد خان ہے ٹی ال پی سے اچھا ووٹ لیا تھا اٹھارہ ہزار انہوں نے لے لیا تھا پیپرز پارٹی کے نازی آیوب ہیں انہوں نے چار ہزار ایک سو اٹھائیس ووٹ لیا تھا تو اندازہ کریں مقابلہ یہاں پہ نون لیگ اور پی ٹی اے اکی ہوگا اچھا جی اگلے اس میں چلتے ہیں یہاں پر ہیں جناب این اے ون سکسٹی سیون دو ازار اٹھارہ میں تھا اب ہو گیا ون سکسٹی علم داد لالکہ بڑا نام ہے ان کا اچھی فیملی تگری فیملی ہے یہاں پر مسلم لیگ نون سے جناب یہ اس وقت بھی جیتے تھے لڑے تھے جیت گئے تھے اور ایک اور بات کوتی ہے باولپور زلے کی کہ جب بھی جو پارٹی اقدار میں آتی یا مشہ اپوزیشن میں آتی ایک تو عوام کے مسائل تو اسی طرح رہتے ہیں عوام کے ابھی تک کئی ایسے بنیادی مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے تو اب ایک بار اب کی بار کیا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ نون لیگ کی حکومت آئے یا پی ٹی اے کی حکومت آئے تو پارٹی یعنی وہاں پر کچھ اور ہو تو عالم داد لالکہ صاحب نے جناب اکاون ازار پائیں سو چالیس ووٹ لیے تھے اور پیچھے جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ پی ٹی اے کے امیدوار تھے میاں محمتاز احمد اور انہوں نے لیا تھے تقریبا پچاس ہزار ووٹ لیا تھا تو یہ اب اندادہ کریں چالیس ہزار ووٹ سے انہوں نے شکست دی تھی اب یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ ٹکٹ کیونکہ ظاہر ہے یعنی سٹنگ ایم اینے ہو جو جیتا ہو اور اس کو ٹکٹ تو ظاہر ہے اس کو کنفرم ہے ابھی تک تو اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہاں پی ٹی اے کے ٹکٹ جس کو بھی جاتا ہے یہ بڑا ایک آہ سیٹ بیک ہوگا کہ وہاں پر ووٹ البتہ یہ ضرور ہے گراؤنڈ پہ ان ان مسلمی نون کے لوگوں کا جانا مشکل اس لیے ہے کہ گزشتہ بیس سال ماہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ابھی جو آپ نے دیکھا اگر مختلف لوگوں جاتے بھی ہیں تو ان کو مشکلات تسامنا ہے جو ترگڑی برادریز ہیں برادریہ ہیں اور وہاں پر تو جو نیا ووٹر آیا ہے سامنے دو دو کروڑ دس لاکھ نیا ووٹر ہے پورے پاکستان میں اس میں بھی ایک آپ کو بتا ہے ہر ڈسٹرک میں ایک ووٹر ہے اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں چیزیں ہو رہی ہیں اچھا اینی ہو آگے چلتے ہیں جناب اگر میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں باقی اتنے زیادہ لوگ کوئی سامنے نہیں آئے ایک آئے تھی محمد آزم خواب وہ بائیس زیادہ انہوں نے ووٹی اچھا ووٹ لیا انہوں نے بھی ٹی ال پی سے جو تھے سید مضمل حسن شاہ دس زار دو سو ووٹ لیا تھا اب کیا ہوگا پیپرز پارٹی یہاں پر بھی ساتھویں نمبر پہ تھی چار زار آٹھ سو ووٹ لیا تھا تو ان دونوں الکو میں میں دیکھنوں کہ پی ٹی ای جو پیپرز پارٹی نہیں ہے اس طریقے سے پاور میں شاید نظر نہیں آ رہی آگے چلتے ہیں الکو کی نیشنل سمبلی کا ون سکسٹی ایٹ سار دوہزار اٹھارہ میں اب ہو گیا ون سکسٹی ون اور یہاں پر احسان الحق باجوہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ایک لاکھ چوبیس زار سے زائد ووٹ لیا تھے دوسرے نمبر پہ فاطمہ تاہر چیما تھی کہ جو تارر فیمری ہے ان کی ظاہر ہے یہ پی ٹی ای چھوڑ گئے اچھا مقابلہ کیا چھتر ہزار ووٹ تقریباً لیا انہوں نے اور خلیل الرحمان ہے ٹی ایل پی سے دس ہزار ووٹ لیا یہاں میں پیپرز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں تو جو چھتے نمبر میں موجود ہے سب دو ہزار ساتھ سے ووٹ لیا تو یہاں پر بھی ظاہر ہے احسان الحق باجوہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے انہوں نے لڑا اتنا ووٹ لیا ایک لاکھ چوبیس زار ٹکٹ ان کا کنفرم ہے اب پی ٹی ای میں یہاں پر کیونکہ بہت سے نام ہے تو ابھی تک کیونکہ ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں مظفر جو ہیں پی ٹی ای کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں زمنی الیکشن میں انہوں نے شکست بھی دی ہے باجوہ صاحب کو تو اب ابھی تک وہ موجود ہیں انٹیکٹ ہے تو اس سلکے میں کافی ٹاف ٹائم ملے گا ان دونوں پارٹیز کے درمیان ٹاف مقابلہ ہے ووڈ بینک کے ظاہر ہے اس وقت انٹیکٹ ہے پی ٹی ای کا اگر کینڈڈیٹ کو علاو کیا گیا اگر اٹھایا نہیں گیا تو پھر تو صورتیال ہوگی اگر وہ کمپین کر سکا لیکن کمپین ایسا بھی ہوگا بہت بڑے بڑے سرپرائز آئیں گے کہ جہاں جیل سے بھی لوگ لڑیں گے تو بڑا 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 سرپرائز کیونکہ عوام کا غصہ ہے عوام نکالنا چاہتے ہیں اب وہ جیسے بھی نکالیں گے لیکن کچھ ایریاز میں عوام غصے کیا تک ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب اب وہ کہتا ہے میرا پیسہ پیسہ پھینک میرا موڑ بنے تو وہاں پر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں پیسہ پھر پھینکا جاتا ہے تو ہوتا ہے لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں آگے چلتے ہیں جی آہ لاسٹ چوتھاالکہ ہے نیشر سمبلی کا ون سکسی نائن جو دو ہزارہ possess اب ہے ون سکسی نائن نور الحسن تنویر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگن ہون کیسا شروع سے ہی رہے نائنٹی ٹو کے انہوں نے ووٹ لیا تھا اور اجازل حسن اجاز الحق بڑا نام ہے یہ بہتر ہزار ووٹ لے سکے تھے تو یعنی اس وقت جب اجاز الحق صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اجاز الحق صاحب یعنی اسٹابلیشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں جیت سکے شوکت بسرا صاحب ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے ابھی اسفہ پی ٹی آئی کے ہیں پہلے انہوں نے باون ہزار ووٹ ازاد حیثیت ملیے تھے اس دفعہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور بہت حد تک لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں اور نور الحسن تنویر صاحب کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا کہ بے شکرون نائنٹی ٹو کے لیے اجاز الحق پی ٹی آئی میں آئے لیکن سائیڈ پہ ہو گئے اب شوکت بسرا کو یہاں پہ بہت فائدہ ہے لیکن اگر وہ کمپین کر پائے نہ بھی کمپین کر پائے پھر بھی سرپرائز دے سکتے ہیں صرف انٹیکٹ رہے پارٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی آہ کسی انکر کو انٹرویو نہ دے دیا یا کچھ اور نہ ہو گیا آہ پرس کانفرس نہ کر دی اس کے باوجود یہ مقابلہ یہاں پر نگدر آتا ہے اب کیونکہ بہت لنبی ہو رہی ہے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں جو باولپور کے جو آہ پروینشل سمبلی ہے وہ میں اب الگ سے بات کروں کیونکہ بہت لنبی ہو رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ چینل کو ضرور سبٹرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ اگر آپ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ ورڈس اپ نمبر بھی آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی اپ ڈیٹ آپ کرنا چاہیں کہیں ایسی یہ ہم پیش کی معذرت اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں برادریوں کا نام یا کسی کا نام غلط لے لیا یا کوئی ڈیٹا غلط دے لیا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو وہ ہمیں معاف کیجئے گا اور ہماری توسیر ضرور کیجئے گا کوئی شکریہ